اسلام علیکم آج ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ زبردست سی میٹھے کی ریسپی انرجی ڈرینک کی ریسپی بہت کم ٹائم اور بہت کم خرچے میں یہ ریڈی ہوتا ہے چلیں جیلہ کا نام لیکن اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم ریڈی کریں گے جیلی تاکہ باقی چیزیں جب ہم ریڈی کر رہے ہیں تو جیلی تاکہ تب تک نہ آرام سے بن جائے یہ میں نے ایک کپ پانی لیے اس میں میں نے جیلی ڈال دیئے گرین والی میں دو فلیور کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگوں کی مرضی ہیں بے شک ایک فلیور کر لیں یا دو کر لیں مکس کر دیں گے تھوڑا سا ایک دو منٹ اوبال دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے تھوڑا سا چولہ کم کر دیتے جی جیلی مکس ہو جائے میں نے کہا چولہ مکس ہو جائے اس کپ سے میں نے ایک کپانی لیے بس زیادہ پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دو تین منٹ پکائیں گے تو بس جیلی ریڈی تھنڈی ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے پانچ دیس منٹ نارمل ٹمپریچر پہ پھر فریج میں رکھ دیں گے میں جیلی ڈال دیں گے اب بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ اس کے جو ضرورت ہے ضرورت ہے یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ہمارے بلکل پرفیکٹ جیلی ریڈیو جیلی ریڈی ہو گئی ہماری اب ہم اس کو اس باول میں نکال دیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے پھلو نارمل ٹمپریچر پہ پھائے رکھ دیں گے دس منٹ اور پھر فریج میں رکھ دیں گے اچھا جی اب اس میں جائے گا یہ ساگو دانا یہ تقریباً اتنا ہی لینا ہے تو یہ میں نے پانی اوبالنے کے لیے رکھ دی ہے اس میں بمیر ڈال دیں گے اور تقریباً تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ اس کو پکائیں گے پکانا اس کو بہت اچھے طریقے سے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک اس کے یہ بیج ہے یہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ساگو دانے کا کلر جب اس طرح چینج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے اب ہم چولہ بند کر کے چننی میں ڈال کے پھٹھا و تھنڈے پانی سے پہلے اس کو نکال لیں گے خودمیر ساگو دانا ریڈی دو دارا تقریباً پنزلس ملٹا میں پاکڑا اس سے پساڑی اے بابندے روکوجی ساگو دانا ریڈی ہے اسی طرح ایک بڑا باول لے لیں گے ہم تو یہ میں نے پہلے تھنڈے پانی سے نکال دیا اب ہم یہ اس میں ڈال دیں گے اچھا جی اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دودھ فریش ملکیں میں نے اس کو پکا کے اچھا خاصا گڑا کر دی ہیں اگر آپ لوگ ڈبے والا یوز کر رہے ہو تو پکانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد یہ پانچ چمچی نہیں ہے اچھا جی اب اس میں جائے گا یہ جامی شیری پانچ چمچ بے شک آپ لوگ جامی شیری یوز کرو روحفزہ جو بھی آپ لوگوں کو ٹیسٹ پسند دے وہ یوز کر سکتے ہیں مکس کر دیں گے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھا طریقے سے گھاڑا ہو جائے اور ٹھنڈا بھی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے جیسے جیلی ہو گئی اور باقی جو گارنش کے سامانے لوازمات ہیں وہ ہم بعد میں ڈالیں گے ایک گھنٹے کے لئے اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ خوب گھاڑا ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ پورا ہو گیا فریج میں رکھے ہوئے ہیں ایک گھنٹے سے بلکہ کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا یہاں تک تو ہمارا پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جیلی جیلی بھی یہ دیکھیں اتنی مزے کی بن گئی یہ ریڈی ہو گئی ہیں بسم اللہ اچھا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا زبردست یہ تیار ہو گیا اس میں ہم نے گرین جیلی ڈال دی اور اب ہم ڈالیں گے یہ پنک کلر کی یعنی سٹوبری فلیور مکس کریں گے چلے جی اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ اتنا بہترین ڈرنک تیار ہوتا ہے رمضان سپیشل سمر سپیشل بھئی جب مرضی چاہیں اس کو ریڈی کریں اور گھر والے اور بچوں کو خوش کریں اچھا جیس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ بادام بادام پیستہ جو مرضی ہو بھئی ڈال دیں جو چیز آپ لوگوں کے پاس اویلے بھلے وہی کام تھوڑا سا مکس کر دیں گے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ زیادہ تکھے زیادہ گھاڑا ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیں ٹھیک ہے مجھے ذرا گھاڑا ہی چاہیے تھا تو اگر آپ لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ زیادہ گھاڑا ہے تو اس میں کام کر دیں توڑا سا اور ڈال دیں دودھ ڈال دیں اور چلے جسی پہ میں ویڈیو ختم کر رہی ہوں پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ